جہاں تک حاکی کو ٹھیک کرنے کی بات ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ جتنی پارٹیسپیشن ہوگی جتنا ہم پارٹیسپیٹ کریں گے انٹرنیشنل ٹورز جائیں گے ٹیلنٹ بہت ہے ہمارے پاس کیونکہ ہماری پارٹیسپیشن نہیں ہوئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری حاکی ٹیم جو ہارتی رہے گئے ایسا نہیں ہے پیسے کیسے ڈالیں گے حاکی میں؟ پیسے ہم جا رہے ہیں ہاکی لیگ کی طرف بھی جا رہے ہیں انشاءاللہ بہت جلد ہم ہاکی لیگ کرانے جا رہے ہیں پاکستان بائی دو ڈیسمبر انشاءاللہ ہاکی لیگ ہوگی اور آپ دیکھیں گے ہر طرف ہاکی ہاکی ہوگی میرا خیال ہے اسلاح الدین صدیقی چودری اختر رسول صاحب اس طرح کے تین چار جو پرانے لیجنڈز ہیں جن کو ہم فالو بھی کرتے ہیں جن کی قیادت میں ہم کام بھی کرنا چاہتے ہیں ان کا ایک ایڈوائزری بورڈ بنایا جائے جو پاکستان ہاکی فیڈریشن کے ساتھ مل کر ہاکی کی پرموشن کے لیے کام کرے جو لمپک سپورٹس ہوتا ہے وہ پروفیشنل سپورٹس نہیں گنی جاتی جب پروفیشنل سپورٹس نہیں ہوتی جیسے کرکٹ ہماری پروفیشنل سپورٹس ہے آئی سی سی ان کو فنڈنگ کرتی ہے اربوں روپیات سال کا دیتی ہے ہاکی میں یہ کام نہیں ہوتا کتنے پیسے ہوں آپ کو تو آپ سمجھتے آگے میں یہ بڑائی سے سمجھتا ہوں کہ کم از کم ایک بلین سال کا پاکستان ہاکی فیڈریشن کو دینا چاہیے پی ایچ اپ کو فنڈ زیادہ ملنا چاہیے ہاکی کی پرموشنل کے لیے اور اس سے زیادہ ٹونڈیمنٹ اپنا جتنے ہوں گے اتنا شوق پیدا ہوگا پورے ملک کے ہاکی سیڈیمز ہے وہ کرکٹ کے پاس ہے کرکٹ اس سے جو ارن کرتا ہے جو چیزیں اس کو حاصل ہوتی ہیں جب پاکستان میں جتنے بھی ہاکی کے سیڈیمز ہیں وہ سارے گورنمنٹ کے پاس ہے کوئی پنجاب گورنمنٹ کے پاس ہے تو میں کہتا ہوں جب یہ ایسٹ دیے جائیں گے اس سے ارننگ ہوگی اور جو پلیئر ہیں ان کو فسلیٹیٹ کیا جائے گا تو انشاءاللہ پاکستان کی ہاکی پاکستان جیسے گراسور لیول ہے سکول اور کالج جو چیزیں ختم ہو گئی ہیں جب پاکستان میں پہلے سکول اور کالج میں کمپٹیشن تھے تو کانٹی زیادہ تھی تو اسی لئے کوالٹی بہتر ہوئی ہے تو اس کو کرنے کے بہت زیادہ ضرورت ہے ہاکی بڑی جلدی بہتر ہو سکتی ہے گورنمنٹ کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے بجڑہ ہمارے پاس بالکل نہیں ہے اور میں یہ چیز بتاتا چلوں کہ پاکستان ہاکی آج جس رینکنگ پہ مجود ہے اس میں ہم کوئی ٹورنمنٹ ہارے نہیں ہیں صرف بجڈ نہ ہونے کی وجہ سے ہم ٹورنمنٹ میں پارٹی سپیٹ کرتے تھے کتنے پیسے ملتے ہیں آپ کھلاڑیوں کو سال میں یا مہینے میں پارڈے کتنے ملتے ہیں پاکستان میں جو دومیسٹک ہے وہ دوزار روپیہ اور جب آپ باہر جاتے ہیں باہر جاتے ہیں جو انٹرنیشنل ہماری ڈیلی ہے وہ بیس ہزار روپیہ ہے پاکستانی گورنمنٹ زیادہ زیادہ سپورٹ کرے بجڈ دے وہ وقت واقعی دور نہیں ہے کہ پاکستان ہاکی جو اب زیادہ 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 جی سکتی ہے ایک ہمیں پلان ہم ملنا چاہیے جو گورنمنٹ پاس کرے جو پی ایچ ایف ان کو دے کہ پلان ہمارا دو سال کا یہ ایک سال کا اس کے اوپر پورا جن سے ایک جن سے کنٹینویٹی ہوئے تو پھر جن سے ریزرٹ سے جن سے ہمیں آنے مسئول ہو جانے سٹارٹ ہو جانے پلیئرز کی ویلفیر پر کام نہیں کرتے اگر ان کی ویلفیر کو ہم نے کیا کرے پہلے ویلفیر کے لیے ضروری ہے کہ جو دپارٹمنٹل جوبز ہیں ان کو بحال کیا جائے پروفیشنل لیگ کروائی جائے نہ صرف سینئر لیول پر بلکہ جونئر لیول پر کروائی جائے ان کو سینٹرل کانٹریکٹ دیے جائیں یہ سارے ویلفیر کے اقدام ہیں ایک نیشنل لیول کی انسٹیٹوشنز ہونی چاہیے جس کو ہم ہائی پرفارمنس اکیڈمی کا نام دے سکیں یا ہائی پرفارمنس ڈیویلمنٹ ایکیڈمی کا نام دے سکیں جہاں پہ ریگولر بیسز تھرو آؤٹ ڈی ائر پلیئرز کو پلیئرز کی سکلز کو پالش کیا جائے ان کو نالج اپ ڈیٹ کیا جائے میں سمجھتا ہوں جی کہ اگر ہاکی کو ٹھیک کرنا ہے تو پاکستان میں جو قومی بجٹ ہے اگر اس بجٹ میں ایک مقصود رقم سپیسیفک پاکستان ہاکی کے لیے نہیں رکھی جائے گی تو کبھی بھی یہ باتوں کے کانٹینیوٹی نہیں ہو سکتی کبھی بھی وہ پروگرامنگ آگے نہیں بڑھ سکتی اور یہ کام سٹیٹ کو کرنا پڑے گا پینتیس ہزار سکول ہے اس وقت پنجاب میں سرکاری سکول اور ان پینتیس ہزار سکولوں میں سے سپورٹس ختم ہو گئی بھی ہے ان کو یتیم کر دیا گیا اس کی بیسک جو آپ کی نرسری آج نہیں آ رہی نا جی وہ ہاکی پلیئر آپ کو نرسری وہیں سے مل جائے کرتی تھی تو حکومت کو اس بات پہ زور دینا چاہیے کہ جو منسٹری آف ایڈوکیشن اور سپورٹس ہے اس کو کمبائن کریں دوستوں اور سابق کھلاڑیوں کے امرہ وہیں دوپہر کا کھانا کھایا موسیقی